ملکی تاریخ میں پہلی بار توشا خانہ کا ریکارڈ پبلیک دوہزار دو سے مارچ دوہزار تئیس تک کے تحائف کی تفصیلات جواری موجودہ اور سابق صدور وزرعظم اور سرکاری افسران کے نام بھی شامل نوان شریف امراند خان شاہد خاکانباسی رازہ پرویزشرف یوسف رضا گلانی آصیف زرداری ممنون حسین اور عارف علوی فیضیاب ہوئے اہم شخصیات کے اہل خانہ نے بھی تحائف حاصل کیے چار سو چھالی صفات پر مشتمل فیرست کیبینٹ ڈیوین کی ویب سائٹ پر موجود امراند خان نے بطور وزیراعظم توشا خانہ سے دس کروڑ نو لاکھ بیس ہزار روپے مالیت کی گھڑی کف لنک اور انگوٹھی دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے میں حاصل کی پندرہ لاکھ روپے مالیت کی رولکس گھڑی دو لاکھ چڑانوے ہزار روپے میں لیے گئی تیس ہزار روپے مالیت تک کے متعدد تحائف بغیر ادائیگی حاصل کیے گئے لیڈیز ووچ دو جینٹ سوٹ جینٹس اور لیڈیز پرس اور بالپندی فیرست میں شامل نواز شریف نے دو ہزار آٹھ میں بیالیس لاکھ پچپن ہزار نو سو انیس روپے کی مرسیڈیز چھ لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے میں لی بطور وزیراعظم بارہ لاکھ روپے مالیت کے تین تحائف دو لاکھ تنتالیس ہزار روپے میں لیے دو ہزار پندرہ میں اہلیہ کے لیے چھ لاکھ سے زائد مالیت کا ہار اور بریسلیٹ ایک لاکھ اکیس ہزار میں خریدا دو ہزار سولہ میں تین کروڑ ساٹھ لاکھ کے تحائف چھتر لاکھ تیس ہزار میں لیے گئے اسی برس اہلیہ کے لیے پانچ کروڑ کے بریسلیٹ ہار ایئرنگز ایک کروڑ آٹھ لاکھ تریسٹھ ہزار میں لیے مریم نواز نے بتیس لاکھ بائیس ہزار کی گھڑی اور پرفیوم توشہ خانہ میں جبا کر آیا صرف پائن ایپل کا ڈبا لیا آصف زرداری نے بطور صدر بی ایم ڈیو سمیت تین لکجری گاڑیاں لیں ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے دس تحائف سولہ ہزار نو سو روپے میں خریدے آٹھ لاکھ سے انتالیس ہزار روپے کی سونے کی تلوار ایک تسبیح اور ایک پنک کی وز ایک لاکھ پچیس ہزار پانچ سو پچاس روپے ادا کیا گئے یوسف طزہ گلانی نے دس لاکھ پچاس ہزار کی گھڑی دو لاکھ آٹھ ہزار میں خریدی بلاول بھوٹو بھی تحائف خریدنے والوں میں شامل شاہد خاکان عباسی کے اہلیہ نے نو کروڑ نانوے لاکھ چوراسی ہزار کا جیوری سیٹ ایک کروڑ نانوے لاکھ نوے ہزار آٹھ سو روپے میں حاصل کیا تحریک انصاف لاہور میں ملتوی کی گئی ریلی آش نکالے گی امران خان کی قیادت میں کارکن دوپہر دو بجے زمان پارک سے داتا دربار جائیں گے روٹ جاری انتظامیہ نے اجازت دے دی دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاف سے لگتا ہے پی ٹی آئے کی انتخابی موہم پر بابندی لگائی جا رہی ہے پورے شہر میں عبامی سرگرمیاں جاری صرف زمان پارک کو کینٹینرز اور پولیس نے گھیر رکھا ہے الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ایسے میں سیاسی سرگرمیوں پر کیسے بابندی لگ سکتی ہے پی ٹی آئے شیرمنٹ کا ٹویٹ قیادت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کا اندراج انتخابات ملتوی کرنے کا بہانہ قرار پی ٹی آئے کی داہور میں دوپہر دو بجو ریلی روٹ میں آنے والے تمام سکولز اور کالجز دوپہر بارہ بجے بند کرنے کا فیصلہ کمیشنر داہور کی جانت سے سیکیٹری سکولز ہائر ایڈوکیشن ریپٹی کمیشنر سیکیٹری آئینڈ سی کو آگاہ کر دیا گیا پی ٹی آئے کارکن علی بلال کی موت ٹرافک خاصتہ قرار دوسرا مقدمہ در جمران خان یاسمین راشید فواہ چوہدری کا نام ایف آئی آر میں شامل پرو خبیب میاں محمود رشید کے نام بھی مقدمے کا حصہ خانہ سرور روڈ میں درش مقدمے کے مدعی تفتیشی افسر بنے اور اس نے علی بلال کو اسپتال منتقل کرنے والے مزیوان کے بیان پر مقدمہ درش کیا پی ٹی آئے رہنماؤں نے حقائق کو دانستہ طور پر چھپایا ایف آئی آر کا مطن زخمی حالت میں علی بلال کو اسپتال منتقل کیا لیکن وہ دم توڑ گیا موت کے ابتلا ملتے ہی اسپتال سے فرار ہو گئے ملزمان کا تفتیشی افسر کو بیان کریفورنیا میں تارکین وطن کی دو کشتیاں اُلٹنے سے آٹھ افراد حلاق دونوں کشتیوں میں 23 افراد سوار تھے پندرہ کی تلاس جاری لائف گارڈ یو ایس کسٹمز بورڈر پیٹرول اور یو ایس کوس گارڈ ریسکیو آپریشن میں مصرو سعودی عرب کا نئی قومی ائرلائن ریاض ایر کے قیام کا اعلان ریاض ایر 2030 تک دنیا بھر میں سو سے زیادہ مقامات پر سرویسز پراہم کرے گی فضائی کمپنی کے قیام کا مقصد ایشیا یورپ اور افریقہ کے درمیان سفری روابط کو بہتر بنانا ہے نئی ائرلائن سے سعودی جی ٹی پی میں 20 سرف ڈالر کا اضافہ متوقع